السلام علیکم سر کیا نام ہے خواجہ انیس میرا نام ہے خواجہ انیس 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 آپ کیا کرتے ہیں میں آپ نے یہاں جاب کر رہا ہوں جاب کر رہے ہیں کیسی جاری ہے جو باز آج کل تو اللہ آپ کو پتے کافی خراب ہے مشکل لی ہے کافی خالاب حالات جا رہے ہیں بہت زیاد ہے اور اس کے مطلب میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو بھی پتہ ہے کہ منگا ہی اتنی ہے کہ وہ ماری پہنچ سے دور ہے جاری واقعی عوام بہت تنگ ہے تو ووٹ کس کو دیتے ہیں ووٹ کس کو دیتے ہیں ووٹ اس دوہ کسی کو نہیں دینا ہے لاسٹ ٹائم کس پر لاسٹ ٹائم کو آپ چھوڑے وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کوئی دیا تھا تو لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عوام سے میں ترخواست کرتا ہوں جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا مانگے کہ ڈالر جو ہے سو رپے کا ہو جانا چاہیے اللہ بھی کرے وہ جائے ان کی یہ دعا کو بھولو اور کچھ میں گائی پر عوام نے جھولیاں اٹھانے عوام نے تو پھر آپ کو پڑھتے ہیں جھولی کہتے ہیں کہ سو رپے کا ہونا چاہیے بہتر حکمت عملی ان کو خود بھی کر لینے چاہیے ان کو بہتر کرنی چاہیے تھی ہم لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ تیسری دفعہ آ رہے ہیں تو کچھ کریں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے نہ پی ٹی آئی نہیں کیا تو اس حاگ ڈار صاحب کچھ کر لیں گے کون اس حاگ ڈار صاحب آئے ہیں اس حاگ ڈار صاحب آئے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کے سام نہیں ہیں پیٹرول وہ کام کرتے نا دس پانچ ساتھ رہے پر عوام سے کیا کہیں عوام سے میں کیا کہہ سکنوں عوام اس دفعہ سوچ سمجھ کے بول ڈالے گی اور کیونکہ آگے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے اس دفعہ عوام بھی سوچ سمجھ کے آگے آئے گی ان کے چکروں میں نہیں آئے گی پارٹی آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نہیں ان کے طالق میں کچھ نہیں کیا ساجتا ہے یہ ایسے ہی بس باتیں ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئے کے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو مریم نواز ہمیں ریسکیو کرنے پہنچ جاتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری سائیڈ پہ ہیں مریم نواز کے مطلق میں کیا گا ہوں وہ آپ کو بتائی ہے سمائل آگئی آپ کے چہرے پر ہاں سمائل تو لیا ہی مریم نواز آہاں خائل تو لیا ہی ہے دیکھے اب وہ یہاں رہتی ہے یا باہر جاتی ہے اب کیا پتہ ہے انہوں نے اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل کر لی ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور بجلی کا اتنا شدید بلوں کا ہماری اوپر بوئی ڈالا ہے کہ ہم وہ پہنے ہی سکار سکتے ہیں